ابھی ہم آگئے ہیں مرکزِ مصطفیٰ ان کے نکلنے کا ویٹ کرتے ہیں پیر ہم دونوں اندر جاتے ہیں پیر صاحب سے نکاپ ڈھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جمعہ سے مبارک ہے اور ہم لوگ دوبارہ عدارت المصطفیٰ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عدارت المصطفیٰ جا رہے ہیں پچھلے سال ہم دونوں ہی گئے تھے اور ویلوگ بنایا تھا وہ وہاں پہ آپ لوگوں نے بہت پیار کے ظہار کیا تھا لیکن کافی کمرس بھی آئے تھے کہ وہاں پہ ایڈمیشن کا پرسیجر کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ کلیپن کافی سوالات ہیں تو آج ہم لوگ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیں گے اور ہم جمعہ سے مبارک کے مبارک دین عدارت المصطفیٰ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے دکھائیں گے کہ وہاں پہ ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے اور وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا رہن سہن اور ان کا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے تو وہاں سے ہوسٹل کا وزید کروائیں گے یہ جناب امرا کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ تو پیر صاحب کے لئے گفت بھی لے گئے ہیں آج انہیں گفت بھی دیں گے میسی کے لئے جانا میں نے تھا عمرے پر لیکن میرے پیپرز کی بیاس ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ہو گئی جاتا ہے تو اس کا علم بھی نہیں تھا ہمیں اور یہ جناب چلے گئے تو اس کی قسمت میں تھا اور ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ماشاءاللہ کتنا رش ہوتا ہے جمعہ کے لئے جمعہ ادا کرنے کے لئے لاہور سے کافی امام آتی ہے اور کافی لوگ آتے ہیں وہ لاہور سے آتے ہیں کتن دور دراز علاقوں سے آتے ہیں صرف ایک جمعہ پڑھنے کے لئے تو وہاں سے پیر صاحب صرف ملاقات کریں گے انشاءاللہ انہیں گفت بھی دیں گے تو گفت لے گیا ہوگی انشاءاللہ موسیقی تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مرکز مصطفی یہ سٹریٹ سیدھا مرکز مصطفی جاتی ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور ابھی ہم مرکز کے نزدیک پہنچے ہیں جیچے نزدیک جا رہے ہیں رش بڑھتا جا رہے ہیں ابھی ہم آگئے ہیں مرکز مصطفی یہ گیٹ نمبر دو ہے لوگ پہنچ چکے ہیں مرکز مصطفی اور چیکن چیکن میں ماری ہوگئی ہے اور یہ دیکھیں پیچھے پیر صاحب بیان کردیں اور ابھی ہم وضو کھانا جا رہے ہیں وضو کرنے کے لئے یہ سارے مسلمان بھائی وضو کردیں ہیں ہم بھی یہاں سے مسلمان بھائی پھر سیدھا اندر چلتے ہیں اندر پیر صاحب کا بیان سلتے ہیں اور پھر بعد میں آپ لوگیں سب کے سوالات کے جواب ہوں گے ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے ہیں اور بیان مگرہ ختم ہو گئے اب جا کے سنت ادا کرتے ہیں ابھی ہم لوگ مرکس کی بیسمنٹ میں تھے تو یہاں پہ جمعہ پڑا ہے کیونکہ لیٹ کپ ہی ہو گیا تھا اوپر فل ہو گیا تھا یہ مرکس کی بیسمنٹ ہے اور ابھی ہم ضرورت کے لئے اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے روش دیکھیں گے اور یہ بھی جواد آ کر کے باہر نکل رہے ہیں یہ بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے نکلنے کا ویٹ کرتے ہیں پھر ہم اندر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے نوازی نواز عطا کر کے ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں سیدینا وحوما بیر اللہ بیر اللہ اللہ علیہ وعہدہ آلہ وصحبہ سلو اللہ علیہ وعہدہ خیر سلو اللہ علیہ وعہدہ سلو اللہ علیہ وعہدہ دو جہاں کے راج والے عرش کی میں راج والے حاسیوں کی لاج والے یا قبی بی یا رسول اللہ اے ایڈمن آفیس آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم ان سے کرکش کرتے ہیں کہ ہم نے بیر صاحب ملاقات کرنے بیر صاحب اندر ہے اب ہی ہم موجھ چلتے ہیں وہاں پہ یہ جو لوگ جاتے ہیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جمعہ کے بعد خانہ تقسیم کرتے ہیں مرکز والے مرکز کی اندازامیاں جو ہیں تو یہاں پہ جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے لئے کھانا تقسیم کرتے ہیں اور اب ہی مرکز مصطفہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی کلاسز لینے کے لئے اندر بیٹھ ہوئے ہیں اور اب ہی ہم کسی سٹوڈنٹ کو دونتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ایڈمیشن کا پروسیزر کیا ہوتا ہے اور ان کو یہاں پہ کتنی دیر ہوگی ہے اب ہی ہم ایڈمیشن آفیس آرہے ہیں اور اب ہی آپ کو شاپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں پچھلی بار بھی کروایا تھا لیکن جیسے جیسے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں تو شاپس وزیرا انکریز ہو رہی ہیں ان کی پچھلی بار سے کافی چینجنگ آگئی ہے کیونکہ یہاں پہ سٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ دن با دن انکریز ہوتی جا رہی ہے اور یہ ان کی پائک پارکنگ ہے اور یہ سٹوڈنٹس کی لئے یہاں پہ مرکز کی اندر ہی شاپ بنائی ہوئی ہیں یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر صاحب سے نکار پڑھانے کے لئے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہیں اور ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ وہ آئی اور انگر کا پڑھانے ہیں بیٹھے ہوئے میں آپ سے پتہ بھوکا کروں گا آپ کا دیکھار بہترہ شیعہ بات دیکھے ہیں یہ آپ کو بہترہ کوش ہوئی ہے وہ بہترہ کوش ہوئی ہے اسلام علیکم ابھی ان سے بات دی ہے کہ مدینہ شریف سے طوفہ لے کے لئے ہیں ان کے لئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات کروا رہے تھے حسن پہنچ گیا اور میں ابھی جا رہا ہوں یہ ہماری ختمت نے کہوہ پیش کیا گیا ہے ہم لوگ ابھی ملکات کے لئے بیٹھے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر تک جائیں گے ان لوگ انہیں ویٹ کرنے کے لئے کہا ہے ابھی چلتے ہیں تو ان سے ملکات سکتے ہیں یہ ایڈمن آفیس ہے اور اس آفیس کے اندر جو بیٹھے ہو گیا لوگ یہ پیسہ پر ٹائم مانگنے کے لئے آئے ہو رہے ہیں ابھی ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مرکز کے اندر مغرب ہو گئی اور مغرب کی نواز کے بعد ان لوگا نے کہا کہ آپ کو ٹائم ملے گا تو وہ مرکز کی طرف روانا ہے اور اندر جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں ابھی اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ابھی آنے والے ہیں جس بھائیلے بھی ملاقات کرنی ہو تو یہ پیر صاحب کا گھر ہے اور اوپر ان کا آفیس ہے اور آفیس میں جا کے آپ مل سکتے ہیں ان سے ابھی ملاقات کر کے آئے ہیں لیکن وہاں پہ ویڈیو بغیرہ آئے ہیں پکچر بغیرہ بنانے کی زیادت نہیں تھی اور ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں یہاں سے کیونکہ دیر گافی ہوگی ہے اور آپ کے جو بھی کوئیسٹنز ہیں ہم مہنکانز کرتا رہوں گا میں اپنے بھائیوں کی ویسے ہی آئے ہوا تھا کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں انفرمیشن لے کے دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں